نسلی علی رسول کریم اما بعد معزز و مکرم ناظرین اکرام اس وقت ہم چار منار کے دامن میں ہیں پوری دنیا کے سارے مسلمان اس وقت بہت زیادہ افسوس کے مرحلے سے گزر رہے ہیں مصے کے مرحلے سے گزر رہے ہیں ہمارے ہندوستان میں مسلسل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے عدبیوں کا سلسلہ چلتا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ تھم نہیں رہا ہے عزیز آن اگرام قدر پوری دنیا کے سارے مسلمان اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے نبی سے اپنے رسول سے اپنے ماں باپ سے بڑھ کر اپنی اولاد سے بڑھ کر اپنی بیوی بچوں سے بڑھ کر پوری دنیا کی سارے انسانوں سے بڑھ کر اگر کسی سے مسلمان پیار کرتے ہیں عدب کرتے ہیں عزت کرتے ہیں اللہ کے بعد سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے ہیں تو ہستی ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی مبارک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے دبی نہ مسلمانوں نے کبھی برداشت کی ہے نہ مسلمان کبھی برداشت کر سکتے ہیں آج چار منار کے دامن میں ہمارے جمعہ ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے غصے کا اظہار کریں اور حکومت کو اس بات کی طرف توجہ دلائیں کہ یہ جو مسلسل سلسلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے دبی کا چل رہا ہے فوراً اس پر کوئی اغدام کریں یہ سلسلے کو جلد سے جلد روکنے کی کوشش کریں چونکہ مسلمان اس کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہم تمام کے لئے اپنی جانوں سے بڑھ کر زیادہ عزیز ہے ہمارا کلمہ جو ہے ہمارے ایمان کی جو بنیاد ہے اس میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ وآلہ وسلم اور ہمارے پاس دنیا کی سب سے زیادہ رسپیکٹبل کوئی ہستی ہے تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے ماضی خریب میں جو بے دبی ہوئی جس نے بے دبی کی ہماری گزارش حکومت سے یہی ہے کہ ہم پیسفل انداز میں اس وقت حاضر ہیں کہ جل سے جل جس بدبخت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے دبی کی ہے اس کو فوراً گرفتار کیا جائے یہ ایک ہیدر آباد نہیں اس وقت پوری دنیا کے مسلمان بے چین ہیں فوراً حکومت سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس پر ایکشن لے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں ہم جل سے جل اس کے لئے سخت سزا کا مطالبہ کرتے ہیں اس وقت ہمارے درمیان حضر آباد کے انتہائی معزز عالم دین مولانا ڈاکٹر سید شاق علیل اللہ بشیر عویز بخاری صاحب موجود ہیں ہمارے درمیان حضر آباد کے ایک اور معزز مشایخ حضرت مولانا سید شاکاشی پاشا صاحب بندہ نوازی موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا سید خالد مہیدین صاحب خادری بھی اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں ان حضرات سے بھی انشاءاللہ ان کی گزارشات ان کی کمپلینٹ انشاءاللہ آپ تک پہنچے گی بس مطالبہ یہی ہے کہ اس بدبخت پر جل سے جلد ایکشن لیا جائے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے عزاکم اللہ خیر